بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم والک الملک تقتل ملک منتشا وتنسق الملک من منتشا وتعز منتشا وتسل منتشا بیدک الخیر انکا علا کل شہی قدید صدق اللہ مولا العظیم و صدق رسول النبی قریم دی فیلوس جیسا کہ ہم نے سیریز آف لیکچر شروع کی تھی بیگر برڈز اور ٹرمز کے حوالے سے آج کے یہ دوسرا لیکچہ رہا ہے آج پانچ ٹرمز which are used with respect to the president ان کو ہم understand کرنے کی کوشش کریں گے پہلے میں آپ کے سامنے پریسیڈنٹ رکھتا ہوں کہ پریسیڈنٹ کیا آیا اگر اندی سیمپلسٹ ٹرمز اس کو دیکھا رہے تو یہ بنیادی طور پر کوٹ کا ڈیسینین ہے that is considered to be as an authority for deciding subsequent cases involving identical facts and legal issues یعنی عدالت کا وہ وہ فیصلہ جو ایک authority کا status attain کر چکا ہے جس کی روشنی میں آنے والے ایسے cases جو سیم قسم کے facts اور legal issues جن کے اندر اندر انوارم ہیں ان کے ڈیسینین کے لیے استعمال ہوتا ہے اب اس سے connected چار اور ٹرمز ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی جو ٹرم ہے stare decisis stare decisis سے مراد یہ ہے to stand by things already decided اس کو doctrine of stare decisis بھی کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک law point پہ honorable spring court میں honorable high court میں یا federal شریعت court میں ایک legal point پر اپنا decision دے دیا ہے تو اس کو بقیہ courts جو ہیں جو subordinate courts ہیں وہ decision دے چکا گیا ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گی اس کو اگر exact اس کی definition دیکھنا چاہیں ہم کہہ سکتے ہیں means to stand by things deciding to keep the ratio decided of past cases it is the doctrine of president under which it is necessary for a court to follow a real judicial decisions when the same points arise again in litigation یعنی ایک point پہ supreme court نے high court نے یا federal شریعت court نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے کوئی legal point پہ ہے وہ decide کر دیا ہے تو sub ordinate courts میں later on اس کو follow کریں گی یہ ایک الہی دا separate topic ہے کہ spring court جوہ اپنے ہی فیصلے کو فالو کرے گی یا نہیں کرے گی ہم اس controversy میں نہیں جاتے next year ratio decidedly یہ term بھی president کے ساتھ collected ریشو decidedly سے مراد یہ ہے the rule of law on which judicial decision is based یعنی rational of the decision یعنی وہ point جو essential elements of judgment یعنی وہ point جو کہ under discussion ہے اور جس کو decide گیا ہے اس کو اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو میں نے جیجمیت آپ کو بتائی اس کے اندر جو ریشو decidedly جان ہوا question یہ تھا کون کون سی authorities ہیں جو section کو delete کر سکتی ہیں تو ہم نے اس کے اندر دیکھا ہائی کوٹ نے یہ حیل کیا کہ جو authority delete کر سکتی ہے وہ آئیو ہے وہ magistrate ہے اور اس کے ساتھ پراسی کیوٹر ہے اور کہا گیا کہ ہائی کوٹ اور ایکس افیش افیش کے پاس یہ پار نہیں ہے اب یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا یہ essential elements کے of the judgment یا ریشنیل تھی جو کہ عدالت نے جس کا تائم کیا determination کی اب نیکس پوائنٹ ہے orbiter ڈکتا یہ ٹرم بھی اسی کے ساتھ connected ہے orbiter ڈکتا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے incidental statement یا by the way یعنی عدالت فیصلہ یہ کر رہی تھی کہ کون سی authority ہے جو section کو add کر سکتی ہے یا delete کر سکتی ہے لیکن incidentally سرے رات جاتے جاتے عدالت اپنی کوئی observation دے دیتی ہے یا کوئی اور چیز discuss کر دیتی ہے which is unconnected with the point which is under discussion اور disputed point ہے جس پر عدالت فیصلہ کرنے جا رہی ہے مثال کے طور پر اسی جو میں نے آپ پہلے reference دیا جس judgment کا جس کے اندر یہ بتایا کہ کون سیکشن ایڈ کر سکتی ہیں اس کے اندر انسیڈنٹ بعد ایک عائی کوٹ نے یہ کر دی کہ جب کوئی عدالت زمانت کا کیس سن رہی ہوگی تو اس وقت جو سیکشن اس فی آر کے اندر لگا ہوگا اس سیکشن کے مطابق زمانت کا فیصلہ کیا جائے گا عدالت یہ نہیں دیکھے گی کہ قرم ٹی ای فی آر سے کون سیکشن ڈی 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 آر آر یعنی وہ اسی کو فالو کریں گی جو کہ پولیس نے لگا لیا اب یہ انسیڈنٹل بات تھی جو ڈی ایس کے ساتھ کون ایس تھی جو کہ اندر ڈس کشن تھا ہو اگر اب ان دونوں کی تھی ایس دی کیا جائے ریشو ڈی سائی دنی اور عبیتر ڈی دکٹا پہلی بات یہ ہے کہ یہ ریشو ڈی سائی دنی ہے یہ ریشنیل آف ڈی سی ج Area آپ اس انش انگریڈ آف تی جائی مین ہے ی وہ پوائنٹ ہے آر تیری ڈیوی فالالواد بائی صعد کو آورپیڈ دیکھ کے ملنے پوائنٹ نیل ہیں یہ کوئی قلعہ انسی لپرڈی بات ہے رکھاڈ پاس نیل ہے جیسے باندین اگر آنگ دیکھ کے کورٹ نیل ہوں سپریم کورٹ کی جارجمنٹ ہے اندر بارتکل وان ایتی نائی سب آرڈینٹ کوٹس پر بائنڈنگ ہے اسی طرح ہائی کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں آرڈیکل ٹوزیرو ون کے تحر سب آرڈینٹ کوٹس پر جو ہے بائنڈنگ ہے اسی طرح جو فیدر شریف کورٹ ہے اس کی ٹوزیرو تھری ڈبل جی کے تحر سب آرڈینٹ کوٹس پر بائنڈنگ ہے اب عبیتر ڈکٹا جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہے تو یہ چار پانچ ورس ہیں جب ہم ججمنٹس پڑھ سی ہیں ان کے انتر ٹائم اینڈرین ہمیں ان ٹرمز کا سامرہ ان ٹرمز کا سامرہ کرنا پڑتا ہے اور ویسے بھی پریسیڈنٹ کو سمجھنے کے لیے ان ٹرمز کا جاننا ضروری ہے اب آفی ٹرم ہے ناظر لوکس کلاسیکس لوکس کلاسیکس اس کا مطلب ہے کلاسیکل ایکزامپل یا کلاسیکل ایکز فرد امپل اس وقت ہم اس ٹرم کو یوز کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ میٹر ہے اس کے اندر اگر آپ نے سٹڈی کرنی ہے ریسرچ کرنی ہے یا جانمیز ڈھوٹنی ہے تو لوکس کلاسیکس فلاں گیس ہے مثال کے طور پر اگر بیسک سٹرکچر کی بات کی جائے یا پار آف دی لیجسلیچر کی بات کی جائے یا سوورینٹی آف آسمبلی کی بات کی جائے یا سوورینٹی آف دی لیجسلیچر کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوکس کلاسیکس کیس ہے وہ رابر مینڈی بارک سوشیشن ویسر فیڈریشن آف پاکستان ہے پی آٹی ٹوٹوزن فیفٹین پیج فور زیرو ون یعنی اس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ آرٹیکل ٹو تھرٹی نائن کے ساب آرٹیکل فائیو کے تحت کوئی بھی امینڈمنٹ جو کی جائے گی کانسٹویشن کے اندر اس کو کہیں پر بھی چیلنج نہیں کر دیا جا سکتا تو یہ لوکس کلاسیکس کیس ہے اس حوالے سے رگارڈنی سوبرینٹی آف دی لیجسلیچر یہ ٹرم تھیں امید ہے کہ آپ کو ان کی پرابر کمپریینشن ویلز ہو چکی ہوگی تینکیو سوبرینٹی